میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا مجھے دیکھنا پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں انہوں نے کہا جی کیا تاب انہوں نے کہا یہ یہ تم بھی دیکھ لو بھائی یہ یہ قابو میں ہے سورہ دین میرے ہوتھ میں ہے یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شہر ہاتھ سے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے لہذا سہنا سیکھو سہنا سیکھو گھر ٹوٹ رہے ہیں طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے سہ جانا ہیرہ کوئی لائی تو ہوتا ہے وہ ہیرہ کیسے بن جاتا ہے وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرہ بنا کے ماتے کا زیور بنا دیتا ہے تو سہنا سیکھو برداش کرنا سیکھو اپنے بچوں کو سکھاؤ خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال سو فیصد ظالم معاشرہ ہے میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں سسرال کا ظلم ایک عجب داسان لوگ بھتہ خوری کو ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے قتل ظلم ہے یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں جب کوئی آدمی دین میں شورت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائلیں حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تول ہو گئے اور جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپہ رحمت ہوتی ہے وہی اور جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے پتہ نہیں کیوں تو اپنی بچیوں کو سبر سکھاؤ یہ بھی سکھاؤ بیٹی بس زبان بند رکھنا سہ جانا اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا آگے بڑھنے کا راستہ ہے زبان سی لو لب سی لو زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ میرے رب کی عزت کی قسم عزتیں تمہارے غلام بن کرائیں گی اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجائے جائے عزت کے سہرِ اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے سہنا سیکھو سہنا سیکھو بھائی بھائی سے ٹوٹا میاں بیوی میں لڑائی خامن بیوی کی برداشت نہیں کرتا بیوی خامن کی برداشت نہیں کرتا ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتا سہنا سیکھو مارا سارا معاشرہ ایک اس ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے برداشت کر زندگی خوشحال ہو جائے روشن ہو جائے